کرناڈکا میں کار شوروم میں کسان کے ساتھ ملازم کی بدسلوکی کہا دس روپے کی نہیں دس لاکھ کیاتی ہے کار کسان نے ایک ہی گھنٹے میں دس لاکھ جمع کر کار خرید کر شوروم کے ملازم کو دیا موتوڑ جواب معاملہ بڑھنے کے بعد شوروم ملازم نے مانگی معافی گجھات کے صورت میں مسجد میں گھس کر ہندوت و تنظیموں نے رکھوائی نماز کوئی ڈسولوں کے خلاف فرضی کا الزام لگاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے سو سے زائد ہندوت و دنگائی مسجد میں بلند کیے گئے جے شریرام کے نعرے جمعے کے واقعے کے بعد سے اب تک مسجد بند پولیس کا بھی بھگوہ آناصر پر کار روائی سے انکار بیہار میں وی جے پی رہنمان آرائن پرسات کے بیٹے نے بچوں کے سامنے کے ہوای فائرنگ خوف کے مارے مچید بھگدر میں کئی بچے زخمی مشتہل گام والوں نے وزیر کے بیٹے کو دوڑا دوڑا کر پیٹا ویڈیو ویرل ہونے کے بعد وزیر بولے اپوزیشن نے بدنام کرنے کے لیے رہچی سادش یو پی انتخابات میں پاکستان کی بھی انٹری بی جے پی نے کہا جو جنہ سے کرے پیار وہ پاکستان سے کیسے کرے انکار اکیلیش کا پلٹ وار بولے میں نے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کے حوالے سے کہی تھی بات بولے چین ہے اندوستان کا نمبر ون دشمن پاکستان کو سیاثی دشمن کہنے پر اکیلیش کو نشانہ بنا رہی تھی بی جے پی اکالی پارٹی کو بھی میری پندرہ سیٹیں پنجاب اسمبل انتخابات سے قبل کیپٹن امریندر سنگھ کا سنسری خیز دعویٰ بولے سدو کو وزیر برانے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے آئی تھی سفارش میں اور خاصے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان سے میسیج یہ آیا مجھے کہ پرائیم منسٹر نے سینٹر ریکویسٹ کہ اگر آپ سدو کے ساتھ سکتے ہیں یوپ انتخابات کو اندو مسلم بنانے میں جھوٹی بی جے پی شمچان بنام قبرستان کے طرز پر یوگی نے کہا پہلے ہج ہاؤس بنتے تھے اور اب ہم بنا رہے ہیں کیلاش مانسرور کے امارت سمانوادی پارٹی بردشتگردوں کے مقدمے واپس لینے کا بھی یوگی نے لگا الزام تعلیمی آفتہ نوجوان شرجیل امام پر اب چلے گا ملک سے غدداری کا کیس دہلی کی کڑکڑوما عدالت نایت کی فرد جرم بھڑکا و بیان دینے کا شرجیل امام پر لگا تھا الزام لیکن بی جے پی کے نفرتی لیڈروں پر اب تک کوئی کارروائی نہیں کرناڈک کے منگلورو جنکشن ریلوے سٹیشن پر چیکنگ کے دوران ایک شخص سے برامد ہوئے ایک کروڑ نقدی اور چالیس لاکھ مالیت کا سونا پولیس نے ملزم مہندر سنگھ کو کیا گرفتار ممبئی سے ڈورنٹو ایکسپریس کے ذریعے منگلورو پہنچا تانو جوان پولیس کر رہی ہے پوچھتا جو میجا مونیا کے بیجے نظر ریلوے سٹیشن پر بڑھائی گئی ہے سیکیورٹی پنجاب میں کورنا اصولوں کی خلاف ورزی پرام آدمی پارٹی سے زرالہ کے امیدوار بھگوند مان کو الیکشن کمیشن کا نوٹیس انتخابی پرچار کے دوران نظر آئی تھی بیڑ آئی ایس کیڈر سولوں میں بدلاؤ کو لے کر مرکزی حکومت اور غیر بیجے پی حکمرہ ریاست عاملے سامنے نئے قانون کے مطابق کسی آئی ایس کا کیڈر بدلنے سے پہلے مرکزی حکومت کو نہیں لینی ہوگی ریاستوں کی جازت مجاہدہ ازادی سماس چندر بوس کے ہولوگرام کے عزیر آزم نے نقاب کشائی کر پیش کیا خراج عقیدت نیتا جی کی بیٹی نے کہا سیکولر اور مذہبی غیر جانبداری کے ان کے نظریہ کو فروق دینے کی ضرورت بھتیجے نے کہا ملک کے مختلف فلیٹ فارم سے عقل لیتوں کے نسل کشی کی تقاریر سن کر نیتا جی کو ہوتی تکلیف شورتین ہے رہنمہ اور مہاراستر کے وزیرالہ کا بڑا بیان بولے بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن سے ہم نے ذائق کے قیمتی پچیس سال بی جے پی پی پر ہندو تکو صرف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا لگائے الزام بی جے پی نے کیا پلٹ وار اپنے والد سے جیل میں ملاقات کے بعد مختار انساری کے بیٹے نے جیل انتظامیہ پر لگائے سنگین الزامات بولے جیل میں خود ایس پی ڈی ایم ہی کر رہے ہیں میرے والد کو جان سے مارنے کی سادش بولے کسی بھی وقت حملہ یا پھر کھانے میں زہر ملا کر دیے سکتے ہیں یہ لوگ کہ جب جیلے کا ایس پی اور جیلے کا ڈی ایم ہتھیا کرانے کے لیے لگاؤ اور اندر بدماشوں سے مل کر ہتھیا کرانے کے لیے بات کر رہا ہو اور ایس او جی کے لوگ ایس پی اور ڈی ایم صاحب کے ساتھ اندر جاتے ہیں اور پسٹل دینے کی بات کرتے ہیں کھانے میں زہر دینے کی بات کرتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رکچکی بھکچک بنا ہوا ہے تو بس بچانے والا تو وہ اللہ ہے اور وہی بچا رہا ہے مد بردش کے کھنواں میں مسلمانوں کے مکانات اور املاک کو نظراتش کرنے کا معاملہ متاثرین نے پولیس پر ملزمین کو بچانے کا لگایا الزام کہا صرف معاملی دفعات کے تحت ہی ملزم پر درج کیا گیا ہے کیس کچھ روز قبل ہی ملزم نے مسلمانوں کو ہندو کی کالونی سے نکل جانے کی دیتی دم کی ممتحر عالمی دین مولنہ تک رحمان سنبلی کا دیلی میں انتقال مولنہ کے انتقال سے علمی حلقہ سوگوار آج بعد نماز زہر سنبل میں عمل میں آئی تدفین یو پی کے لکھن پور کھری میں پولیس حراست میں زبدس مارپیٹ کے چار دن بعد سترہ سالہ نوجوان کی موت گھر والوں نے پولیس حراست میں مارپیٹ کا لگایا الزام فی الحال تین پولیس حلکار مہتر پولیس نے الزامات کو کیا مسترد جانچ چاری متدار بیمارات نے حوسیوں کی جانب سے فائر کیے گئے دو بیلسٹک میزائل حملوں کو بنائے ناکام سعودی عرب میں ایک اور میزائل حملے میں دو افراد زخمی حوسیوں نے یو اے ای پر حملے تیز کرنے کی دیدم کی عرب لیگ نے ایرانی حمایت یافتہ حوسیوں کو دشتگر تنظیم قرار دینے کا کیا مطالبہ افریقی ملک برکینا فاسوں میں فوج بغاوت حکومت کے حامی فوجیوں سے جھڑب کے بعد صدر کا اقواز صدارتی محل پر حملے کے بعد صدر کو اپنے ساتھ لے گئی بیرون امالک منجمت اساسوں کو بحال کرنے پر طالبان حکومت دیں گی زور بڑکل میں جمہوریہ کے موقع پر ویلفر اسپیتال کی جانب سے مناقض ہوگا مفت طبی کیمپ ذمہ دارانے کی عوام سے موقع کا فائدہ اٹھانے کے اپیل ماہر سرجن ڈاکٹر بھرت کریں گے مریضوں کا مفت معاینہ شگر کڈنے اور دوسری بیماریوں سے جوج رہے مریضوں کے لئے سنہرہ موقع ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لئے وزٹ کریں